دوست ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون کو بڑھانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر آزربائی جان کی فضائی طاقت کو بڑھانے کے لیے جی ایف سترہ بلوک تھری لڑاکہ تیاروں کی فروخت کے معاہدے پر حال ہی میں دستخط کیے گئے ہیں پاکستان کے حالیہ دورے کے داران آزربائی جان کے صدر ہز ایکسلنسی مسٹر الہام علی اوف کو جی ایف سترہ بلوک تھری لڑاکہ تیاروں کی جنگی صلاحیتوں اور روزگار کے واز ٹائل اختیارات کے بارے میں بریفنگ دی گئی تھی صدر الہ اوف کے دورے کے بعد اور حکومت آزربائی جان کی درخواست پر پاکستان نے پی ایف کا دستہ باکو میں ایڈ ایکس ٹینٹی ٹینٹی فور میں شرکت کے لیے تائنات کیا جس میں فضائی صلاحیت اور پاکستان کے فخر جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے جامت دسپلے کا مظاہرہ کیا گیا تائناتی کے داران جی ایف سترہ نے پی ایف ملٹی رول ٹینکر ٹرانسپورٹ ایم آر ٹی ٹی تی تیارے سے ایک ہی ہاپ میں باکو آزربائی جان کے لیے اے ٹو اے ری فیولنگ کی جس سے طویل فاصلے تک پہنچنے کی صلاحیت اور پی ای ایف کے لڑاکہ تیارے کی رسائی کا مظاہرہ کیا صدر الہام علیوف نے جی ایف سترہ بلوک تھری کے جامل ڈسپلے کو دیکھا اور بعد میں جی ایف سترہ تھنڈر کے ایک دلکش فضائی مظاہرہ کا مشاہدہ کیا جس میں پی ای ایف کے پائلٹس کی پیشاورانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ لڑاکہ تیارے کی چستی اور چابک دستی چال بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا ایک تھنڈر تھری بلوک جی ایف سترہ بی بی آر ریڈار اور لانگ رینج ایسا فور پائنٹ فائیو جنریشن کا ملٹی سے لیس رول لڑاکہ تیارہ ہے جو اثری فضائی طاقت کے روزگار کے اختیارات فراہم کرنے والے جنگی مشنوں کی وسیع صفتوں کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس طرح آزربائیجان کی قومی سلامتی کے پیراڈائم کو مضبوط کرتا ہے آزربائیجان کے صدر نے کہا کہ پاکستان کے طرف سے دی جانے والی حمایت پاکستان اور آزربائیجان کے درمیان موجودہ فوجی تعاون کو مضبوط بنانے قریبی دفاعی تعاون کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے درمیان گرم جوشی درادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے